اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امید کرتا ہوں کہ تمام سٹوڈنٹس اور تمام ویورز خیریز سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے دوستو جو میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ جو سکول کھولنے کا ایک وفاقی وزیرہ تعلیم شفقد محمود نے اجلاس طلب کیا ہے اس کا جو نوٹفکیشن آیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے سکول ہیں جو پندرہ سبتمبر سے کھولنے کا فیصلہ ہوا ہے کھولے جائیں گے پندرہ سبتمبر کو تو تمام جو ڈیٹیل ہے اس نوٹفکیشن میں آئی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی درخواست آیا کہ اگر آپ میری چینل پر نئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی ابھی سے کر دیجئے دوستو اس چینل پر میں آپ کے لیے تمام جو نوٹفکیشن آ رہے ہیں اس کے علاوہ گیس پیپرز انشاءاللہ فیوچر میں پیرنگ سکیمز اور جس کوئی بھی قسم کا سٹیڈی سے ریلیٹیڈ آپ کا کوئی کوسچن ہو تو آپ ہمیں ویڈیو میں لنک کر سکتے ہیں اس کا جواب انشاءاللہ آپ کو دیں گے اس کے علاوہ جو انٹر کا ریزلٹ آ رہا ہے اگر آپ سب سے پہلے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی رول نمبرز ہیں جو وہ اپنے پارٹ ون کے وہ کمنٹر میں شیئر کر سکتے ہیں آپ کو ریزلٹ دے دیا جائے گا آپ کے نمبر اور اپنا نمبر بھی ساتھ تو لیے چلتا ہوں میں آپ کو نوٹفکیشن آ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے سکرین پر یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہیں کہ جو سب سے پہلے تو پانچ اگست کو جو ہے جلاس طلب کیا ہے اس جلاس میں کیا کیا فیصلے ہوں گے وہ میں آپ کو بتاہ دیتا ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھے گا تب ہی آپ کو سمجھ لگے گی سب سے پہلے تو اس میں انہوں نے سکولز کو اپننگ کا مطلب تھوڑے سی بات چیت کرنی ہے اس کے علاوہ کون کون سے پرائیوٹ اسوسییشن کے سکولز کھولے جائیں گے ہیں گورنمنٹ کے پندرہ سپتمبر سے وہ تھوڑے سی ڈسکس ہوگی اس کے علاوہ ملازمین کے بارے میں تھوڑا سا ڈسکس کیا جائے گا تو میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھائے دیتا ہوں دیکھیں سب سے پہلے تو انہوں نے جو پرائیوٹ سکولز ہیں ان کو کھولنے کی ایک سمری تیار کرنی ہے پانچ اگست کو جو فیصلہ ہونے والا ہے اس کے علاوہ انہوں نے جو گورنمنٹ سکولز ہیں ان کا کھولنے کا مطلق بات چیت کرنی ہے لیکن جو سکولز ہیں وہ پندرہ اگست کو نہیں کھلیں گے بلکہ پندرہ سبتمبر کو ہی کھلیں گے بلکہ انہوں نے ایک اجلاس طلب کیا ہے پانچ اگست کو اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ پندرہ گست کو یا بیس گست کو بھی ایک اجلاس ہو اس میں انہوں نے صرف کرونا وائرس کی ہے جو صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے تھوڑے سے فیصلے کرنے اگر یہ کرونا وائرس کم ہوتا گیا تو سکولز کے جو اوپننگ ڈیٹ ہے وہ پندرہ سپتمبر کو ہی ہوگی اور جو سب سے پہلے ہوئے انہوں نے جو سکولز کھولنے ہیں وہ پرائیویٹ اسوسییشن ہے جو پرائیویٹ سکولز ہیں انہی سب کو کھولنا ہے اس کے علاوہ جو گورنمنٹ سکولز ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے کہ پندرہ سپتمبر سے ہی کھول دیا جائیں اس کے علاوہ کالیج اور یونیورسٹری وہ ہے وہ سب سے پہلے کھول دیا جائے گا تاکہ وہ ایس اوپیز پر عمل کرتے ہوئے کام جاری رکھ سکے اس کے علاوہ ڈمیشنز بھی جاری ہو چکے ہیں جیسے کوئی نوٹیفکیشن آئے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس چینل پر تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجئے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ